باپ پانچ یہاں تک سننے میں آیا ہے کہ تم میں حرامکاری ہوتی ہے بلکہ ایسی حرامکاری جو غیر قوم میں بھی نہیں ہوتی چنانچہ تم میں سے ایک سخص اپنے باپ کی بیوی کو رکھتا ہے اور تم افسوس تو کرتے نہیں تاکہ جس نے یہ کام کیا وہ تم میں سے نکالا جائے بلکہ شیخی مارتے ہو لیکن میں گو جسم کے اعتبار سے موجود نہ تھا مگر روح کے اعتبار سے حاضر ہو کر گویا بحالت موجودگی ایسا کرنے والے پر یہ حکم دے چکا ہوں کہ جب تم اور میری روح ہمارے خدا بند یوسیٰ کی قدرت کے ساتھ جمع ہو تو ایسا سخص ہمارے خدا بند یوسیٰ مسیح کے نام سے جسم کے حلاقت کے لیے شیطان کے حوالے کیا جائے تاکہ اس کی روح خدا بند یوسیٰ کے دن نجات پائے تمہارا فخر کرنا خوب نہیں کیا تم نہیں جانتے کہ تھوڑا سا خمیر سارے گدھے ہوئے آٹے کو خمیر کر دیتا ہے پرانا خمیر نکال کر اپنے آپ کو پاک کر لو تاکہ تازہ گدھا ہوا آٹا بن جاؤ چنانچہ تم بے خمیر ہو کیونکہ ہمارا بھی فصہ یعنی مسیح قربان ہوا پس آؤ ہم عید کریں نہ پرانے خمیر سے اور نہ بدی اور شرارت کے خمیر سے بلکہ صاحب دلی اور سچائی کے بے خمیر روٹی سے میں نے اپنے خط میں تم کو یہ لکھا تھا کہ حرامکاروں سے صحبت نہ رکھنا یہ تو نہیں کہ بالکل دنیا کے حرامکاروں یا لالچوں یا ظالموں یا بدپرستوں سے ملنا ہی نہیں کیونکہ اس صورت میں تو تم کو دنیا ہی سے نکل جانا پڑتا لیکن میں نے تم کو در حقیقت یہ لکھا تھا کہ اگر کوئی بھائی کہلا کر حرامکار یا لالچی یا بدپرست یا گالی دینے والا یا شرابی یا ظالم ہو تو اس سے صحبت نہ رکھو بلکہ ایسے کے ساتھ کھانا تک نہ کھانا کیونکہ مجھے باہر والوں پر حکم کرنے سے کیا باستہ کیا ایسا نہیں ہے کہ تم تو اندر والوں پر حکم کرتے ہو مگر باہر والوں پر خدا حکم کرتا ہے پس اس شریر آدمی کو اپنے درمیان سے نکال دو